بیلجیم کے پرچم میں تین رنگ ہیں کالا پیلا اور سور اس پرچم میں رنگ اوپر سے نیچے آدھے ہیں بیلجیم کے لوگ سب سے زیادہ چوکلیٹ کھانا پسند کرتے ہیں چوکلیٹ ان کی روز مرہ کی ہزاؤں میں سے ایک ہے اس ملک میں پچھلے چار سو سالوں سے چوکلیٹ بنائی جا رہی ہیں اور اس ملک میں کل بیس ہزار سے زائد چوکلیٹ شوق موجود ہیں آج ہم آپ کو بیلجیم کے بارے میں چند دلچرس برنوں کی باتیں بتائیں گے تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو اپٹریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے معلوماتی ویڈیوز آپ کو بہر ویگت اور بہت سانی ملتے رہا کریں ناظرین دنیا کی اسی فیسز زائد بلیٹ بارڈ بیلجیم بناتا ہے بیلجیم کی شمار میں نیدر لینڈ، مشرق میں جرمنی، شمار میں لیکسنبرگ اور مغرب میں فرانس واقع ہے اس ملک کا ٹوٹل رقبات تیس ازار پانچ سوٹائیس مربک سکر کلومیٹر ہے اور یہ ملک رقبے کے اعتبار سے دنیا کا ایک سو سنتیس میں نمبر پہ آنے والا ملک ہے اس ملک عبادی دو ازار اٹرہ کی رپورٹ کے مطابق ایک کروڑ چودہ لاکھ سے زائد ہے اور یہ ملک عبادی کے لحاظ سے اٹھتر ماہ بڑا ملک ہے فرانس سے ازادی کے بعد بیلجیم لوگوں میں ازادی کی ترد پر ملک کی مانگ نے حکومت کے خلاف انہیں بغاوت پر مجبور کیا اور ان لوگوں نے چاردہ اکتوبر اٹھن سو اسی کو نیدر لینڈ سے ازادی کا اعلان کر دیا بلاخر انیس اپرل اٹھن سو سو انتالیس کو بیلجیم کو نیدر لینڈ سے ازادی حاصل ہوئی جنگ عظیم دوم اور جنگ عظیم اول کے گزرنے کے بعد جب یورپی ممالک نے اتحاد قائم کرنے کا شمار کیا تو بلجیم کا شمار ان کے بانی ارکان میں ہوتا ہے اس ملک کا کارلنگ کوڈ پلس 32 ہے اس ملک میں چلنے والی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے ناظرین بلجیم وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تین گھنٹے پیسے ہے برسل شہر بلجیم کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے ناظرین اس شہر میں انسانی آبادکاری 580 عیسوی میں شروع ہوئی تھی اس شہر کی آبادی آج تقریباً پچھتر ایک گیارہ لاکھ پچھتر ہزار افراد پر مشتمل ہے اس ملک میں یورپی یونین اور نیٹو کے مراکز قائم ہے اور ناظرین یہ ایک بے حدی خوبصورت شہر اور ملک ہے دنیا کا پہلا میچ برطانیوں اور بلجیم کے درمیان کھیلا گیا تھا بلجیم نے 2003 میں اپنی شہریوں کو ہمجنس شادی کے حقوق دے دیئے تھے جبکہ نیدر لینڈ نے سب سے پہلے یہ حقوق اپنے شہریوں کو دیئے تھے دوسرے نوبر پر بلجیم کا شمار ہے دنیا کی سب سے بڑی عدالت بھی اسی ملک میں موجود ہے اجاز میں پلاسٹ ایک لکے www.stock exchange اوڈیم کاربونیٹ اور اس راکٹ کا سہرہ بلجیم کو جاتا ہے ٹیکس ریٹ کے حوالے سے بلجیم یورپ میں چوتھے نوبر پر ہے مگر بھی یورپ میں سب سے زیادہ طلاق بلجیم ایکی جات دی جاتی ہیں اس ملک میں طلاق کی شرح 70 فیصد ہے اس ملک میں تقریبا 97 فیصد کروں میں ٹی وی کیبل موجود ہے مذہبی عبادی کی بات کریں تو مسیحیت کا فرقہ کیتھولک یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے اس کو ملکی عبادی کے ببنجہ اشاریہ دو فیصد لوگ مانتے ہیں دو اشاریہ ایک فیصد پروٹیسٹڈ ہیں تو دوستوں یہ تھے بلجیم کے بارے میں کچھ دلچس بقائق آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نیا آنے والے ایسی معلوماتی لوگ ویڈیوز آپ کو بہر ویڈیو پرو بہت سانی مل سکیں